بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزے کے مشہور زمانہ میں نے اعتراض کا جواب دے دیا پیشنی ویڈیوز کی ادھر اور میں نے بلکل مستند حوالاجات کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ تو منصوب بات تھی جس منصوب بات کو لے کر جی کہ جی یہ چشتی بزرگ کیا کلمہ پڑھاتے تھے یہ منصوب بات جس کو ثابت کر دیا میں نے کہ منصوب تھی اور اس منصوب بات کو لے کر مرزے نے اپنی سستی شہرت کے لیے بھولے بالے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور جن کو پہلے ہی دین سے اداوت تھی یا بزرگوں سے اداوت تھی ان کے لیے تو یہ چورن بڑا اچھا تھا کھٹا مٹھا اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مرزا کس ایسی سے یہ اعتراض کرتا ہے مقابل میں آپ کے سامنے ایک کو میں نے دلائل دے دیئے لیکن اب میں سوال جو بارد کر رہا ہوں عقل مندوں کے لیے دارش مندوں کے لیے یہ میرا سوال ہے کہ پانچویں صدی حجری کے اندر چشتیوں کے عقابر بزرگوں میں سے جید اجلہ بزرگوں میں سے بزرگ تھے پانچویں صدی حجری میں خواجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ پانچویں صدی حجری میں آپ تھے اور اب پندرویں صدی ہزار سال پھر چھٹی صدی حجری کا یہ دور حضور خواجہ مجید انچشتی اجملی قطب میں اختیار کاکی رحمہ اللہ یہ ان بزرگوں کا ہے نو سو سال انہیں ہو گئے آٹھ سو سال ہو گئے بابا فرید اور نظام الدین اولیاء یعنی ان حسنیوں کو اتنے سو سال گدر گئے ہزار سال گدر گئے پندرویں صدی حجری گدر رہی ہے مجھے بتائیں اس دور کے اندر اگر یہ بات کچھ چھوٹی تو نہیں ہے نا پائے ثبوت تک پہنچی ہوتی تو کیا اجلہ علماء کرام سوئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کیوں نہ گریفت گئی اتنے جلیل القدر علماء تاریخ میں گدرے ہیں ہند کے اندر کہ جن علماء کے فتانت زہانت اور ان کے دینداری کا کیمثال عرب علماء دے رہے ہیں ملہ جیون ابیٹھی رحمہ اللہ جنہوں نے چار سو جید علماء کے ساتھ مل کر فتح والمگیری ترتیب دیا تھا فتح والمگیری جو آئین سائیکلوپیڈیا فکہ انفی کا مصر کے اندر اور دوسرے دیگر اسلامی موالک کے اندر فکہ انفی میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور اس سے جو مفتیان عظام ہیں استمباد کر کے فتوہ دے رہے ہیں اس کو امہات کو تو میں شمار کیا جاتا ہے اور ماخد ہے دلیل ہے اور حوالے کے طور پر بھئی چار سو علماء میں سے کسی ایک نے بھی گریفت کی ملہ جیون ابیٹھی نے اگر کوئی پائے ثبوت تک یہ بات پہنچی ہوتی تو کیا وہ اپنی کتب میں سے کسی ایک کتاب میں اس کے اوپر گریفت نہ کرتے علم عبدالعقیم سیال کوٹی رحمہ اللہ جن کا حوالہ عرب علماء اس انداز میں دیتے ہیں کہتے ہیں کال سال کوٹی اس طریقے کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں عربی کتب میں میں نے پڑھا تو اتنی جلیل قدر حستی جن کا عربی کتب کے اوپر ہواشی ہیں اور ان کے شروعات ہیں انہوں نے کیا اس کے اوپر کچھ لکھا سوال یہ ہے کہ کیا مجدد فیسانی شیخ عمن صرحاندی جن انہیں جھوٹے دی رہے اکوری کی دلیہ ہونا ہی کیا انہوں نے اس کے اوپر لکھا کیا شاہ ولی اللہ محدد سے دیلوی رحمہ اللہ جو رد بداعات پر ان کا بڑا کام ہے ان کی الفاظ القبیر ہی نہیں مانا انہوں نے کیا اس کے اوپر در سمین یا دیگر کتب جو آپ کی ہیں ان کے اندر آپ نے کچھ اس کے اوپر لکھا آپ کے سابزادے شاہ ولی اللہ محدد سے دیلوی جن کی تفسیری عزیزی فتاوہ عزیزی اور دیگر کتب کیا انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ لکھا حالانکہ انہوں نے دیگر چیزوں کے اوپر بڑی گریفت کی جو ہند کے اندر خرافات تھی لیکن اس کے اوپر لکھا ان کے دادا محترم شاہ ولی رحمہ نے کچھ لکھا یہ میں بات کر رہا ہوں بریلی اور دیوبند کے ان بذرگوں کے آنے سے پہلے ہمارے عقابر کے آنے سے پہلے اور دیوبند کے جو بڑے بڑے عقابر ہیں ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کیا انہوں سے کسی نے لکھا کسی نے بھی کوئی اشارے قنائے میں بھی بات کی صدر دین آزردہ نے لکھا شاہ فضل رسول گانج براد آبادی شاہ فضل رسول بدائیونی رحمہ لکھا فضل رحمان گانج براد آبادی رحمہ اللہ نے کچھ لکھا فضل خیر آبادی بطل حریت نے کچھ لکھا امام البناتقہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے کچھ لکھا علماء فرنگی محلی میں سے کسی نے کچھ لکھا یہ مرزا کونسا چورن لے کر آیا اس پر کوئی انزور ہوا کہ یہ ایک بندہ تاریخ میں پوری ہزار سال میں کیا کسی نے کچھ لکھا کہ یہ کلمہ کیوں پڑھا گیا یہ پڑھانے والے جناب کافکیوں کے بات تو کفریہ ہے تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ یہ انتصاب ہے جھوٹی منصوب ہے نہ جانے کس نے گھڑ لی اور ساتھ جھوڑ لی اس لیے یہ کوئی پائے ثبوت تک نہیں پہنچی پھر میرا یہ بھی یہ بھی اطراز ہے سوال ہے کہ بھئی آپ یہ کہیں گے کہ یہ مریضہ اطرہ سیانہ کہاں سے آ گیا اس کو کیسے معلوم ہو گیا تو اصل بات یہ ہے کہ جو دو حوالے وہ پیش کرتا ہے کہ جی اشربان تھانوی کی کتاب علمداد رسالہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مریض نے کلمہ اس طرح پڑھا تو جو پیر نے کہا کہ تیرا پیر متبع سنت ہے اس لیے تھانوی نے کہا کہ اس پر تو خاطر جمع رکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوسری جانب اس نے یہ کہا کہ جناب دیکھے ملفوضات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہشت بہشت میں کیا لکھا ہے اس کا میں یہ آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مریضہ نے یہ کہا ہے کہ جی بریلوی ادرات اس وجہ سے کفر کا فتحہ لگاتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے اس عبارت سے التظامِ کفر نہیں ہوتا میں التظامِ کفر نہیں ہے التظام اس وجہ سے نہیں ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب انہوں نے اس وجہ سے نہیں وہ حسام الحرمین کے اندر جو عبارت ہے وہ اور عبارت ہے جو عبزل ایمان کے اندر لکھی ہے اور وہ عبارت تھانوی نے یہ لکھی تھی کہ ماد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے ایسا علم تو جمی بہائم سبی مجنوم غارہ کو حاصل ہے اس عبارت کی وجہ سے عالی حضرت نے تخفیر کی تھی یہ التظامِ کفر کیا تھا نہ کہ اس عبارت کی وجہ سے اور میں نے عرض کیا کہ سیدی عالی حضرت مزید چار سال یہ عبارت لکھے جانے کے چار سال کے بعد عالی حضرت کا وصال ہوا میں نے عرض کیا تھا تیرہ سو چھتیس عجری کے اندر یہ عبارت لکھی گئی عالم داد رسول اللہ اور تیرہ سو چالیس عجری میں عالی حضرت کا وصال ہوا انیس سو اکیس میں عالی حضرت کا وصال ہوا اور انیس سو سترہ میں یہ عبارت لکھی گئی ہے سیدی عالی حضرت تو ایک ایک چیز ان کی پڑھتے تھے اس وجہ سے التظامِ کفر نہیں کیا یہ بھی مردے کا جھوٹ ہے کیونکہ اس کے اندر تعویل ہے تعویل تھی گجائش تھی اگرچہ تعویل ہونے کے باوجود اس میں لزوم تو ہے لیکن التظام کے وہ کیونکہ اس کے اندر کفر مبین فسر نہیں ہے اور اگر مبین فسر نہ ہو تو پھر التظام سے ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں جو محتاط جو انا متقلمین کا مذہب ہے اس کے مطابق کبلا آپ میری یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اتنی بات دل میں رکھیں اور خاطر جمع رکھیں چونکہ مردے کو میں پرانا جاننے والا ہوں اور آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ارز کیا ہے کہ جتنا میں اسے جانتا ہوں آج کا رد کرنے والے جتنے بھی آئے ہیں مدانِ عمل کے اندر ان میں سے کوئی اس کو اتنا قریب سے نہیں جانتا جتنا سابقہ دور سے میں اسے جانتا ہوں تو ایک رد میں کام بھی رہا ہے میرا اس کے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دل میں سوال ابرتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں تک یہ عبارت نہیں پہنچی چونکہ عبارت منصوب تھی تو انہوں نے اس عبارت کی طرف توجہ بھی نہیں دی اس لیے کہ کوئی عبارت تھی نہیں عبارت بعد میں چھاپے خانوں کے اندر جان کے جنہوں نے لگائی یہ انہی کی اوپر کفر لوٹتا ہے جنہوں نے یہ عبارت لگائی ہے جس بدے یا پبلیشن لگائی ہے یا بعد میں چھاپا کرنے والوں نے انہوں نے لگائی یا چھاپنے والوں جس نے بھی لگائی ہے اسی کی جانب لوٹتا ہے نہ کہ ان بزرگ ہستیوں کی جانب یہ تو ہم نے کہہ دیا آپ اب کہیں گے کہ مرزے کو کہاں سے یہ چیز ملی تو مرزے کو یہ راہ دینے والے یہی ہیں اصل میں جب ہمارا منادرہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا اولوہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کے تانوی صاحب نے یہ جو عبارت لکھی ہے یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے یہ کیا ہے جی یہ کیا مریض کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اشرف رسول اللہ اور اس پر گریفت کیوں نہیں کی گئی اور کہاں ٹھیک ہے خاطر جمع رہت تیرا پیر بڑا تگڑا ہے تو جواب میں وہ ہشت بہشت والی یہ عبارت لے کر آئے مرزے نے وہاں سے پکڑ لی کہ جی وہاں سے تو جو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ادھر بھی انہوں نے یہ چیز کے دیکھیں جی دفاع میں وہ لے کر آئے تھے اب وہ تو جورت تو نہیں کر سکتے کہ جناب مرزے کی طرح بابا فرید کو کہیں یا نظام الدین اولیاء کو کہیں یا خطبت بھی اختیار کاکی کو کہیں یا خواجہ مجید اندشتی اجبری کو کہیں کیونکہ ان کے بزرگوں کے پیر و مرشد ہیں اس لیے انہوں نے یہ چیز اور ہمارے راسخ گمان اس طرح جاتا ہے کہ جس طرح سے وسائع شریف کے اندر سعیدیال حضرت کے انہوں نے ڈنڈی مار کر کچھ چیزیں شامل کی اس طرح ان کے اندر بھی انہوں نے خود شامل کر کے راستے نکالے